کیمیکل فارمولا کی بات کرتے ہیں کسی بھی کیمیکل کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو فارمولا استعمال کیا جاتا ہے اس کے سمبلز کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی کیمیکل فارمولا جیسے میں اگر وارٹر کو لکھنا چاہتی ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس دو ایچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اکسیجن ہوتا ہے تو ہم اس کا کیمیکل فارمولا جی اس طرح سے لکھ دیتے ہیں یعنی کہ وارٹر کو اگر ویسے لکھنا ہو تو ہم اس کے سپیلنگ لکھ دیں گے جی وارٹر ہے ہمارے پاس اور اگر کیمیکلی اس کو ریپریزنٹ کرنا ہو لکھنا ہو تو ہم ایچ ٹوو لکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کیا جی سمبلز لکھے ہیں ٹھیک ہے جو جو ایلیمنٹس وہاں پر اس کمپاؤنڈ میں استعمال ہو رہے ہیں ان کے کیا لکھ دیں گے جی ہم سمبلز لکھ دیں گے تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں کہ پہلا ہم نے کام کیا کرنا ہے جی سمبلز ریٹن اور کس طرح سے لکھیں گے وہ والا سمبل پہلے لکھیں گے اس ایلیمنٹ کا جو پوزیٹیو ہوگا ٹھیک ہے جس طرح میں اگزامپل چلیں یہاں پر لے لیتے ہیں ہم ن اے سی ایل کی سوڈیوم کلورائیڈ کی ٹھیک ہے اور سوڈیوم کلورائیڈ میں کیا ہوتا ہے یہ میٹل ہے سوڈیوم اور کلورائیڈ جو ہے تو اس لیے پوزیٹیو ہمارے پاس ہو جاتا ہے آئین اور یہ جو ہے نیگیڈیو ہو جاتا ہے تو دو ایلیمنٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں کچھ کے پاس ہوتی ہے ability کی وہ electron lose کر سکتے ہیں ان کو electro positive کہتے ہیں اور کچھ کے پاس ہوتی کہ وہ electron حاصل کر لیتے ہیں اپنے پاس رکھنے کی طاقت ان میں زیادہ ہوتی ہے electron اپنے orbit میں زیادہ وہ کھینچ کے رکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی electro negative تو کلورین یہاں پر کیا electro negative تو سب سے پہلے symbol تو لکھیں گے ہم لیکن اس کا ہم کیا خیال رکھیں گے کہ positive ہمارے پاس پہلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے positive والی جو ہمارے پاس metal ہوگی یا جو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا element جو electro positive ہوگا چلیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں electro positive جو ہمارے پاس ہوگا جو اپنے electron کو نکال کے اور positive میں convert ہونے کی اس میں صلحیت زیادہ ہوتی ہے اپنے electron مطلب کہ orbit میں سے نکال سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں electro positive پہلے ہم electro positive لکھیں گے symbols والے اور اس کے بعد والی جو چیز ہوگی وہ کیا ہو جی وہ ہمارے پاس electro negative element آ جائے گا جس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ electron کو اپنی طرف زیادہ کھینچ کے رکھتا ہے یعنی کہ اپنی طرف زیادہ attract کر کے رکھتا ہے اور electro negative ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں h کیا ہے جی وہ more electro positive ہے اور اسی طرح سے oxygen کیا ہے وہ electro negative ہے تو یہ پہلا ہم لوگوں نے کام اس میں کرنا دوسرا ہم نے کام یہ کرنا ہے chemical formula لکھتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ valency جو ہے ہم نے کہاں لکھنی ہے جی valency ہم نے لکھنی ہے ان کے right top corner پہ valency ہم لکھیں گے at right top corner کہ جس جس کی جو valency ہے اس کو right top corner پہ ہم ان کے لکھ دیں گے جیسے چلیں example ہم لے لیتے ہیں sodium chloride کی ہی چلیں اس کو لے کر چلتے ہم آگے تو کیا ہوگا ہم اس کی لے رہے ہیں یہ sodium اس کے پاس valency اس کی کیا ہوتی ہے چونکہ اس کے orbit میں ہم کہتے ہیں کہ ایک electron یہ lose کر دیتا ہے اور وہی electron جب lose کر کے ایک ہی bond single بنا رہا ہوتا ہے chlorine کے ذات تو اس کی valency کیا ہوئی جی آپ کے پاس plus one ہوئی اور chlorine کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہی electron chlorine جو ہے وہ gain کر لیتا ہے اور ایک electron gain کرتا ہے اور ایک ہی bond بناتا ہے single bond بناتا ہے اس کے ساتھ sodium کے ساتھ یہاں چلیں ہم اگر بنا دیں تو اس کے پاس بھی کیا ہوگی negative one ہوگی تو یہ ہم نے لکھ دی valency اب h2o کی اگر میں example یہاں پر لکھوں تو hydrogen کیا بناتا ہے جی hydrogen ہمارے پاس دو ہیں چونکہ تو ہر ایک کے پاس کیا ہوگی ہم کہتے ہیں plus one ہے یا ہم اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہوتی ہے ایک electron کو یہ ایک hydrogen جو ہے وہ ایک ہی bond بناتا ہے تو اس کے پاس ہم کہتے ہیں کہ کیا valency اس کی one ہے اور oxygen جو ہمارے پاس آ جائے گا تو کتنے bond بناتا ہے جی two بناتا ہے تو اس کی valency ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی two ہے اس کے بعد جو ہم کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی valencies کو cross method سے یا cross exchange method سے ہم کیا کر دیتے ہیں represent کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں cross exchange method اب exchange یعنی کہ بدلنا ہے ہم نے کسی چیز کو اور cross یعنی کہ آپس میں جو opposite آپ کے elements ان کے آپ میں ہم نے کیا کرنا ہے exchange کرنا ہے ان کی valencies کو جیسے ہم نے لکھا oxygen کا ہم نے لکھا ہے جی 2 ہے اس kivalency تو اس کو ہم کہاں لے کر آئیں گے یہاں پر لے کر آئیں گے چلیں ہم اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کیونکہ positive تھا نا ہمارے پاس hydrogen کیا تھا اس کے پاس electron نکالنے کی سلائیت ہوتی ہے نکال تو نہیں دیتا اپنے orbit میں زیادہ نہیں رہتے oxygen کے orbit میں رہ جاتے ہیں زیادہ تو اس لیے یہ جو ہوتا slightly negative ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ electron کو کھینج کے رکھتا ہے oxygen اور یہ تھوڑا سا سادھا ایک element ہے اس کے اندر سے fake proton ہوتا ہے تو وہ کم کھینج سکتا ہے اس لیے پر positive منطق کیونکہ ہم نے charge لکھ دیا کہ اس کے ساتھ زیادہ electron زیادہ دیر کے لیے نہیں رہتے بلکہ oxygen کی orbit میں زیادہ دیر کے لیے revolve کر رہے ہوتے چونکہ یہ covalent compound ہے cross exchange method میں ہم یہ کریں کہ ہم ان کی valences کو کیا کر دیتے ہیں opposite element کے ساتھ represent دیتے جو one ہے اس کو کہ ہم نے exchange کر جی یہاں oxygen کے ساتھ یہاں پر لکھنا ہے تو اگر میں لکھنا چاہوں اس cross exchange method سے تو two یہاں پر آجائے گا اور oxygen کا one یہاں پر آجائے جیسے maths میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر one لکھیں یا نہ لکھیں تو ایک ہی بات ہوتی تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے جی ایج ٹو او کے فارمولے میں ہم کیا کرتے ہیں cross exchange method کے بعد ہم کہتے ہیں کہ one ہم یہاں پر نہ بھی لکھیں تب بھی بات ٹھیک ہے تو اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا بن جائے جی chemical فارمولا H2O بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس تھا cross exchange method اب ایک اور بات یہاں پر ہوتی ہے کہ اگر کسی کی valency مطلب کہ two اور one اس طرح سے مختلف نہیں ہے وہ ہے ہی one یعنی برابر جس طرح sodium chloride کی example ہم لے لیتے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ sodium بھی plus one ہے اور chlorine ہمارے پاس وہ بھی one ہے تو one ہم نے یہاں represent کرنا ہے یہاں sodium کے ساتھ cross exchange methods ہے اور جو one ہم یہاں plus one show کر رہے تھے چلیں اس کے ساتھ negative one میں لکھ دیتی ہوں chlorine کا شو کر ہے تو یہ یہاں پر چلا جائے گا chlorine کے ساتھ تو اس one کو لکھیں یا نہ لکھیں بات ایک ہی ہے اور اس طرح سے اس کا formula sodium اور chloride بن جاتا ہے تو یہ chemical formula لکھنے کی ساری ریپریزنٹیشن اور یہ ہے اس کا من